پر کام کریں گے لیکن اس میں دیکھیں ایمیج منجمنٹ یا ایمیج منجمنٹ کی بارے میں سمجھایا گیا ہے لہذا اس کے لئے آپ اس بات کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ان پیج میں کام کرنے کے دوران ہم تین طرح کے جس طرح پانچ طرح کے ہمارے درائنگ ایریا تھے دو طرح کے ہمارے ٹیکسٹ ایریا تھے اسی طرح سے ہمارے پاس تین طرح کے جو ہے ایمیج ایریا بنایا جاتے ہیں مثال کے دو پر ہم نے ایک ایمیج ایریا دیکھیں بنا لیا اپنی مرضی سے اب اگر اس کے اندر ہم ایمیج لانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی تین طریقے ہیں ایک تو رائٹ کرک کر کے دیا ہوا ایمپورٹ پکچر ایک جو ہے وہ انسٹ میں دیا ہوا ہے ایمپورٹ پکچر اور ایک جو ہے طریقہ ڈبل کرک کر کے بھی اگر آپ لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں آپ گئے ہم نے کہا بھی مائی ڈاکومنٹ کے اندر مائی پکچرز کا اپشن ہے وہاں پہ پکچرز اویلیبل ہیں وہاں سے ہمیں ایک پکچرز چاہیے اوکے کیا آپ نے تو اس نے اس ایمیج کو اٹھا کر آپ کی مرضی کے مطابق یعنی جس سائز کا ہمارا باکس تھا نا ایمیج کا سائز جو بھی تھا اس نے لاکہ ہمارے باکس کے سائز میں اسے کنورٹ کر دیا دوسری بات یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں وہ مثال کے طور پر کہ ہم ایمیج لے کر آئیں لیکن اس ایمیج کے لئے جو جگہ وہ بنا کے ہمیں دے اس جگہ کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایمیج کے برابر ہو کیونکہ ہم نے سپوس کریں کہ ہم نے ایمیج کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک مقصود سائز میں ڈیزائن کیا اب اگر وہ آکے اپنا سائز چینج کرے گی تو سارا سیٹ اپ آؤٹ ہو جائے گا تو ایسے موقع پر آپ پلیس کی کمانڈ کی مطلب سے اگر چاہیں تو ایک ایسا ٹیکنیکل قسم کا ٹیکس بوکس بنا سکتے ہیں ایمیج بوکس بنا سکتے ہیں جو بالکل ایمیج کے برابر ہوگا دیکھیں آپ گئے ہم نے سین سیٹ کا ایمیج اٹھا لیا نا دی چوتھے طریقہ ایمیج لانے کا پلیس فائل میں دیا ہوا ہے کس نام سے پلیس دیکھیں کلک کریں گے آپ تو باقاعدہ پلیس نے آپ کے اس ایمیج کو سیٹل کرانے کے لیے اسی کے سائز کا ایک بوکس بنایا اور بنا کر اس کے اندر ایمیج کو لاکے رکھ بھی دیا یہ جو ایڈوانٹیج ہم استعمال کر رہے ہیں اسے بلیس کے نام سے یوز کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی